حکومت جلد ہی میگا ماسٹر پلان دو ہزار پچاس متعارف کرے گی چیف منسٹر ریوند ریڈی کا پڑا اعلان چیف منسٹر ریوند ریڈی نے نان اکرام گوڑا میں تعمیر کردہ تلنگانہ سٹیٹ فائر سرویس ہیڈکوارٹرز کی عمارت کا افتتہ انجام دیا اس موقع پر منعقضہ تخریب سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فائر سرویس ونگ کسی بھی واقعے کے پیش آنے پر سب سے پہلے رد عمل ظاہر کرتا ہے شہر ہائیڈرباد دنیا سے مسابخت کر رہا ہے اور یہ سرمایہ کاری کے لیے نمونہ بن گیا ہے جب لاو اینڈ آرڈر کو بہتر طور پر برخرار رکھا جائے گا تب ہی شہر میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہو سکے گی انہوں نے کہا کہ سیاسی سرگرمیوں سے بلاتر گزشتہ تیز برسوں کے دوران شہر ہائیڈرباد تیزی رفتاری کے ساتھ ترقی کر رہا ہے پیش روح حکومت کے جانب سے لیے گے مسلسل فیصلوں کے علاوہ ہم ہائیڈرباد شہر کی ترقی اور ان شہر کو آلہ سطح پر لے جانے کے لیے مزید اقدامات کریں گے حکومت تلنگانہ کی ترقی کے لیے میگا ماسٹر پلان دوہزار پچاس متعارف کرے گی ریاست کی ترقی تین حصوں شہری نیم شہری اور دیہی ترقی میں کی جائے گی ہم سہت کھیل کود اور آلودگی سے پاک سنتوں والے پچیس ہزار اکر کے شہر کا خیام عمل ملائیں گے یہ شہر آٹر رنگ روڈ کے خریب ہوگا جہاں کے عوام کی ضروریات کے مناسبت سے میٹرو خدمات کو بھی توسید دی جائے گی حکومت فارما سینٹرز نہیں بلکہ فارما ویلیجز خائم کرے گی ان کی حکومت واضح پالیسی رکھتی ہے غلط فہمیوں کو کوئی جگہ حاصل نہیں ہے ہم خود کو دانشور کے طور پر پیش نہیں کرتے ہم تجربے کار اور ماہرین کے مشوروں کے ساتھ آگے بڑھیں گے حکومت ماضی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کرے گی اور مستقبل کے منصوبے تیار کرے گی حکومت خانون کی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کرے گی ملعبہ 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 � andes ملعبہ